السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اے کے بی جلانی یوٹیوب چینل روزے کے احکامات کے حوالے سے بات جاری تھی پیچھلے فیڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ خون ٹیسٹ کروانے سے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اس کوئی بھی چیز بدن میں داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے بدن سے کوئی چیز نکالی جائے خون وغیرہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آج ہم جانیں گے الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں الٹی آ گئی یاد رکھیں ایک ہی صورت ایسی ہے جس سے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس ایک صورت میں بھی تین باتیں جمع ہوں گی تو ہی روزہ ٹوٹے گا الٹی آئی جان بجھ کر کے اگر کسی نے الٹی کی یعنی جیسے حلق میں انگلی ڈال کر کے جان بجھ کر کے اس نے الٹی کی نمبر دو جب وہ اس نے جان بجھ کر کے الٹی کی تو اس وقت اس کا روزہ دار ہونا اس کو یاد تھا نمبر تین کیا ہے وہ الٹی مو بھر ہو یعنی الٹی آنے سے اسی وقت روزہ ٹوٹے گا جب الٹی نمبر ایک کیا ہے جان بجھ کر کے کی ہو الٹی کی ہو تو اس وقت روزہ دار ہونا یاد ہو اور الٹی مو بھر ہو مو بھر کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ الٹی آئی کہ ہم اس کو روک نہ سکے اور وہ کیا ہے باہر آگئی یہ مو بھر کہلاتی ہے یعنی ہم کنٹرول سے باہر ہو ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکے رکنے سے بھی وہ نہ رکے اور وہ کیا ہے باہر آ جائے تو وہ مو بھر کہلاتی ہے تو اگر کسی نے الٹی جان بجھ کر کے کی ہے روزہ دار ہونا یاد ہے مو بھر تھی تو اس و روزہ ٹوٹے گا اب کسی نے الٹی جان بجھ کر کے کی لیکن اس کو روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اور مو بھر بھی تھی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اب کسی نے جان بجھ کر کے روزہ وہ الٹی کی گلیو ڈال کر کے الٹی کی روزہ دار ہونا بھی یاد تھا لیکن وہ مو بھر نہیں تھی اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اب کسی نے اگر کیا ہے روزہ دار ہونا یاد تھا مو بر الٹی آئی لیکن جان بجھ کر کے نہیں آئی نہیں کی اپنے آپ آگئی بیماری وغیرہ کی وجہ سے تو اب اس سے روزہ نہیں چھوٹے گا اس لیے کہ روزہ اسی وقت پھوٹتا ہے جب الٹی جان بجھ کر کے کی گئی ہو جب الٹی کی گئی ہو تو اس کو روزہ دار ہونا اس کے لیے یاد ہو اور الٹی مو بر ہو ان تین باتیں جب جمع ہوں گی تب کیا ہے روزہ ٹوٹے گا ورنہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا امید ہے کہ مسئلہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اگر سمجھ گئے ہوں گے تو کومنٹ بیکس میں یس سرور لکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ